نمسکر دوستو بہت بہت سوگت ہے آپ کا میرے اس یوٹیوب چینل میں اور دوستو آج ہم لوگ بات کرنے والے ہیں پڑھائی کی ایک ایسے طریقے سے جس کو آپ جن کر حیران ہو جائیں گے دوستو میں آپ کو یہاں پر بتانے والا ہوں کہ کس طرح سے آپ اپنی پڑھائی کریں گے جس سے آپ پورا 100% اپنی پڑھائی کو دے پائیں گے دوستو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پورے دن پڑھائی کرتے ہیں لیکن ان کو کچھ نہیں سمجھ میں آتا اور آتا بھی سمجھ میں ہے تو ان کے نمبر سے اچھے نہیں آتے تو دوستو میں آج آپ کو بتانے والا ہوں کہ کس طرح سے آپ اپنی پڑھائی کریں تو اس سے کہ آپ کو کسی پرکار کوئی سمجھیاں نہ ہو آپ اچھے سے اپنا پرفارم کر پائیں اور اچھے مارکس لے لا پائیں دوستو پہلے نمبر پر میں بات کرتا ہوں کہ آپ کو کرنا کیا چاہیے پہلے دوستو بات کرتا ہوں پورے چیپٹر کو پورے من سے پڑھئے دوستو پورے من سے پڑھئے مطلب آپ کا دماغ کسی بھی طرف ادھر نہ جائے اگر چیپٹر دوستو بڑا ہے تو اس چیپٹر کو کیا کریے چھوٹے چھوٹے حصوں میں بات لیجئے پہلے تین پیجز پڑھئے پھر تین پیجز پڑھئے اور اس چیپٹر کو پورے من سے ایک بار پوری ریڈنگ کر جائیے پھر بات کرتے ہیں دوستو دوسرے نمبر میں آپ کو کیا کرنا پڑھے گا دوسرے نمبر میں دوستو آپ کیا کریے کہ دوبارہ سے پھر سے اس چیپٹر کو پورے من سے ریڈ کریے دوبارہ پورے چیپٹر کو پورا من سے پڑھئے دو بار آپ اس چیپٹر کی پوری ریڈنگ کر لیجئے پھر بات کرتا ہوں کہ تیسرے نمبر میں آپ کو کیا کرنا ہے دوسرے بار ریڈنگ کریں گے تو دوستو ہوتا کیا ہے جیسے آپ پہلی بار کچھ بھول لے ہیں پہلی بار آپ نے جو پڑا مان لیجئے اس کا آپ کا 30% مائن میں گیا اور دوسری بار جب آپ نے ریڈ کیا دوستو اس کا 50% آپ کے مائن میں جائے گا جب آپ دوستو تیسری بار اس چیپٹر کو ریڈ کریں گے تو آپ کو تیسری بار پورے اس چیپٹر کو پھر سے پورے مند سے پڑی ہوئے تو کیا ہوگا اس کا آپ کو 70% آپ کے مائن میں جا چکا ہوگا دوستو بات کرتا ہوں چوتھے نمبر میں دوستو آپ کو کیا کرنا ہے چوتھے نمبر میں آپ کیا کرئے اب آپ دوستو جس چیپٹر کو پڑ چکے ہیں اس چیپٹر کے کیا کرئے خود سے نوٹس بنائیے باریک پوائنٹس کو سمجھتے ہوئے آپ نے اپنے نوٹس بنائیے ان نوٹس میں دھیان رکھئے کہ کن چیزوں پر آپ کو فوکس کرنا ہے اور کون کون سے ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو نہیں آ رہے کون چیزوں پر فوکس کرتے ہوئے آپ اپنے نوٹس بنائیں جب آپ خود سے نوٹس بنائیں گے تو دوستو یقین مانیے کہ آپ ان سارے چیپٹر کا نچوڑ پست کر رہے ہوں گے اپنے اس میں ٹھیک ہے تو بات کرتا ہوں میں اگلے پوائنٹس کی تو اگلے پوائنٹس میں آپ کو کیا کرنا ہے فیپت نمبر میں دوستو نوٹس بنانے کے ترنت بات کیا کریے ان چیپٹر کو آپ ایک بار پھر سے اپنے نوٹس بنائے رکھے ان نوٹس کو ایک بار پھر سے دھیان سے پورے اس کو پڑھ لیجئے نوٹس جیسے آپ نے بنایا اس کے ترنت بات آپ اس نوٹس کو ایک بار پڑھ دیں تو اس سے کیا ہوتا ہے دوستو ہم آپ جیسے جانتے ہو کہ دوستو ایک بار اگر آپ ایک بار لکھتے ہو تو وہ سو بار کے پڑھنے کے برابر ہوتا ہے تو آپ نے جیسے نوٹس بنایا تو یعنی آپ نے ہنڈیڈ پرشن ٹائم ریڈنگ کے تو ایک وال ہائی ہے پھر ایک بار آپ کو ریڈ کر دیتے ہو تو وہ آپ کے مائنڈ میں کفی زیادہ چلا جاتا ہے پھر اس کے بعد بات کرتا ہوں دوستو نیچٹ پوائنٹ کی تو آپ دوستو آپ کے بار کرنا کیا ہے کہ جب آپ نے نوٹس بھی بنا لیے تین ٹائم ریڈنگ بھی کر لیے پھر اپنے نوٹس بھی بنا لیے پھر اس کے بعد آپ نے ایک بار ریڈنگ بھی کر لیے تو پانچے بار تو دوستو آپ ایسے ہی اس کی پڑھائی کر چکے ہو پھر اس کے بعد دوستو کیا کرتا ہے آپ کر یہ کہ سبھہ آپ جلدی اٹھ جائیے دوستو سبھہ جلدی اٹھ کر نوٹس کو ریوائز کر لیے سبھہ جلدی اٹھنے کے потому آپ صبح پانج بجے اٹھ جائیے صبح چار بجے اٹھ جائیے اگر عادت اور لیٹر کچھ لوگ کہتے ہیں میں صبح جلدی نہیں اٹھ پاتہ ہوں تو آپ لوگ ایسا کرئے جو لوگ جلدی نہیں اٹھ پاتے ہیں وہ لوگ صبح کیا کرتے ہیں چھائے بجے اٹھ سکتے ہیں سات بجے اٹھ سکتے ہیں بہتر پڑھائی کر پائیں گے اور جس بھی کمپٹیشن کی تیاری کر رہے ہیں آپ اس کمپٹیشن کو اچھے سے فائٹ کر پائیں گے تو بچ دوستو اس ویڈیو امیت نہیں ہے اگر آپ نے ویڈیو چینل نہ سبسکرائب کیا ہو تو چینل سبسکرائب کر لیں اور تاکہ آپ کو آنے والی نوٹیفکیشن ٹائم پر ملتی رہا ہے اگر ویڈیو پسند آیا ہو دوستو اس کو لائک کریں Thank you very much